ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن کے زیر احتمام پاکستان کے پہلے انڈسٹریل ہیریٹیج میوزیم کا افتتاہ کر دیا گیا ہے جبکہ تقریب میں زلعی انتظامیہ کے علاوہ تحریک انصاف کے صوبائی بچھرہ اور مہگمہ انٹی کرپشن پنجاب سمیت سنتکاروں اور سماجی رہنماؤں نے بھرپور شرکت کی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سیالکورٹ سے ہمارے نمائندہ علی عمران کی اس رپورٹ میں جی علی عمران انڈسٹریل ہیریٹیج میوزیم کا افتتاہ سبائی وزیر سپیشل آجوکیشن پنجاب جلدی محمد حلاق وائس چیئرمن انٹی کرپشن سٹیبلشمنٹ پنجاب برگیڈیر ریٹائیڈ اسلم گورنمنٹ ڈیپٹی کمیشنر سیالکورٹ سید بلال حیدر رکن سبائی اسیمری سید فرازمہ نومتحب صدر چیمر آف کامرس ملک اشرف ووان نے حصوصی شرکت کی جبکہ ڈیپٹی کمیشنر سیالکورٹ سید بلال حیدر شرکہ کو بتایا کہ انہیں سیالکورٹ انڈسٹری ہیڈیجر میوزک پاکستان کا اپنی نویت کا پہلا اور دنیا کا چار سو اسیمہ میوزیم ہے اس کی قیام سے سیالکورٹ کے باکمال ہنرمند کاریگروں اور بزنس کمیونٹی کے تحلیقی سلاختوں کے اشتراک سے مورد وجود میں آنے والے سرجیکل لیہدر اور سپورٹ گوڈز کی مصنوعات کو نمائش میں رکھا گیا ہے پیش کیا گیا ہے یہ منصوبہ اپنی مدد آپ کے تحرم مکمل کیا گیا ہے میوزیم میں سیالکورٹ 45 چھوٹے بڑے سنتیس یونرز کی مصنوعات رکھی گئی ہیں انہوں نے کہا کہ میوزیم کی ٹکٹ پچاس لپے رکھی گئی ہے جبکہ ٹارہ سال سے کام عمر طلبہ و طلبات کے لیے صرف تاثر پہ ٹکٹ ہوگی جبکہ تقریب میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ہیونیو چوزری ارشد اے ڈی سی جنرلت کریم بکش اسسسٹنٹ کمیشنر سیالکورٹ احمد سعید منج نائب صدر ایوانہ صندوق تجارت آمد میر پٹی ٹریکٹر پنجاب ایمپلائی سوشل ویلفر انسٹیٹیوٹ عبدالوحیدار ڈی آئی اونز شزاد احمد ورک ایم ڈی سیارکورٹ ویس منجمنٹ اتھارٹی لیاقت زہید سیکٹری ڈی آر ٹی اے اکسہ کیسر سلیم بریار ملک اشرف ڈاکٹر نمانبارٹ سی ای 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 پاک شیئر کے علاوہ مطلقہ مکموں کے مقامی صندقاروں نے کسی اتداد میں شرکت کی خبر شامل کرتے ہیں دپالپور سے دپالپور کے نواہی علاقے اڈا فکھر ٹاون کی عوام کو صاف پانی کی شدید مشکلات کا سامنا ہے پخہ ٹاؤن کی عوام تنگ آ کر سڑکو پل نکل پڑی ہے دپالپور کے نواہی علاقے اڈا پخہ ٹاؤن میں عوام کے لیے صاف پینے والے پانی کا شدید بہران کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور آج پخہ ٹاؤن کی عوام تنگ آ کر احتجاج کیلئے سڑکو پل نکل آئیں اور احتجاج میں بچے بڑے اور جوان سب شامل تھے مزید تفصیلات معلوم کرتے ہیں ہمارے نمائندہ سجاد حسین بودلا سے جی سجاد حسین بودلا جی ملکل دپالپور کے نواہی علاقہ اڈا پخہ ٹاؤن کی عوام کو صاف پانی کی شدید مشکلات کا سامنا ہے پخہ ٹاؤن کی عوام تنگ آ کر سڑکو پر نکل پڑی دپالپور کے نواہی علاقہ پخہ ٹاؤن میں عوام کے لیے صاف پینے والے پانی کا شدید بہران کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور آج پخہ ٹاؤن کی عوام تنگ آ کر احتجاج کیلئے سڑکو پر نکل آئی اور تجاج میں بچے بڑھے جوان سب شامل تھے عوام کا کہنا تھا کہ گندہ پانی پی پی کر ہم مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں ہمیں صاف پانی کے لیے روز دور دراز ٹیو وال سے پانی بننا پڑتا ہے اگر جلد صاف پانی مہی کے لیے کچھ نہ کیا گیا تو مزید بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے اس کے علاوہ عوام کا مطالبہ ہے کہ ہمیں صاف پانی کے وارٹر پلانٹ مہیا کی جائیں تاکہ اپنی اور اپنے بچوں کو مولک بیماریوں سے بچایا جا سکیا عوام کا وزیر اعلیٰ پنجاب اور ڈیشیو صاحبہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے گورنمنٹ گرلز فرائمری سکول قادر آباد میں دالباد بنیادی سہولیات سے محروم ہیں دالباد گرمی جس میں صاف پانی بجلی دروازے کھڑکیاں جیسی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں پانچ سال کب گورنمنٹ گرلز فرائمری سکول قادر آباد کی عمارت کی تعمیر شروع کی گئی تھی جو کہ اب تک نامکمل ہے مزید تفصیلات معلوم کرتے ہیں ہمارے نمائندہ فاروق گجر سے جی فاروق جی بالکل گورنمنٹ گرلز فرائمری سکول قادر آباد میں طلبات بنیادی سہولیات سے محروم طلبات گرمی حبس میں صاف پانی بجلی دروازے کھڑکیاں جیسے بنیادی سہولیات سے محروم پانچ سال قبل گورنمنٹ گرلز فرائمری سکول قادر آباد کی عمارت کا کام شروع کیا گیا تھا جو کہ اب تک مکمل نہ ہو سکا اس سکول میں تقریباً تین سو سے زائد طلبات زیر تعلیم ہے جو کہ اپنی بنیادی سہولیات سے محروم ہے سکول کی چار دیواری کے ساتھ ساتھ جگہ جگہ گندگی کے ڈیر لگے ہوئے ہیں سکول کے اندر تعمیری مٹیئر کا سمان جگہ جگہ پڑا ہوئے ہیں اہلِ علاقہ کا متعلقہ احکام کو نوٹس لینے کا مطالبہ کیمرہ ٹیم کے ساتھ فاروق گجہ سٹی فائیو نیوز قادر آباد خبر شامل کرتے ہیں اوکارا سے زلہ کا چہری میں تاریخ پیشی پر آئے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا خاوند اور اس کے ساتھ ہی نے خاتون کے مبینہ آشنا پر حملہ کر دیا آہنی روٹ سر پر لگنے سے ایک شخص شدید زخمی پولیس نے دونوں حملہ آور ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے اوکارا نواہی گاؤں موضوع منگن کے رہائشی میاں بیوی کے درمیان تنسی نکاہ کا دعوی چل رہا ہے جہاں آج دونوں فریق مدسر سندھو سیول جز کی عدالت میں تاریخ پیشی پر آئے جہاں میاں بیوی کی تقرار ہو گئی خاتون کی طرف داری کرنے پر خاتون کے ساتھ آئے ہوئے اس کے مبینہ آشنا غلام چھیر کو خاوند اور اس کے ساتھ ہی نے اہنی روٹ سے وار کر دیئے جس کے زد میں آ کر غلام شبیر شدید زخمی ہو گیا پولیس نے موقع پر کروائی کرتے ہوئے دونوں ملزمان وارس علی اور محمد شریف کو گرفتار کر لیا اور زخمی شخص کو ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپتار منتقل کر دیا گیا ہے خبر شامل کرتے ہیں کوٹلی ازاد کشمیر سے جہاں پر وزیر آزم ازاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان نے آشتہ پانی اور نکیال سیکٹر کا دورہ کیا اور متاثرین لائن آف کنٹرول سے اظہاریں یک جہتی کیا اور ان کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائے اس حوالے سے مزید رپورٹ کر رہے ہیں محمد ندیم چودری وزیر آزم ازاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان نے چڑھوئی اور خریٹہ کے بعد آشتہ پانی اور نکیال کا دورہ کیا اور متاثرین لائن آف کنٹرول سے ملکاتیں کی اور ان کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی اور ان نے کہا کہ قومت ازاد کشمیر لائن آف کنٹرول پر بسنے والوں کے لیے خصوصی منصوبہ بندی کر رکھی ہے وزیر آزم ازاد کشمیر کا کہنا تھا کہ بھارت کی گیدر بکیوں سے ڈرنے والے نہیں ازاد کشمیر کا بچہ بچہ پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑا ہے ایلو سی پر بسنے والوں کے حوصلے بلند ہیں بھارت نے اگر جہیت کی تو ازاد کشمیر کو بھارت کا قبرستان بنا دیں گے کشمیریوں کی عظم ازادی نے بھارت کو ہلا کا رکھ دیا ہے اور اب کشمیریوں کی ازادی کا وقت آ چکا ہے اقوام عالم کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا کیمرہ منٹیم کے ساتھ محمد ندیم کوٹلی ازاد کشمیر دیپالپور اور گرد و نوا میں بڑھتی ہوئی چوری، ڈکیتی، قتل اور رہزنی کی وارداتوں کے خلاف شہریوں نے میر اکانہ بلانکر کے احتجاج شروع کر دیا ہے احتجاج میں تاجروں اور سیول سوسائٹی کے علاوہ شہریوں کی بڑی تعداد موجود ہیں مظاہرین نے تائر سلا کر روڈ دوک کیا ہوا ہے اور حکومت مخالف نارے لگا ہے پارداتوں کے خلاف شہریوں نے میر اکانہ بلانکر کے احتجاج شروع کر دیا ہے احتجاج میں تاجروں اور سیول سوسائٹی کے علاوہ شہریوں کی بڑی تعداد موجود ہیں مظاہرین نے تائر سلا کر روڈ دوک کیا ہوا ہے اور حکومت مخالف نارے لگائے جا رہے ہیں مظاہرین کا کہنا ہے ڈی پی او اکانا جہاں زیب نظیر اور دیگر اداروں سے اپیل ہے بڑھتی ہوئی وارداتوں سے ہمیں تحفظ ورہم کیا جائے